اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے پاس ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں میں آپ کو ایک اچھی بہت اچھی انفرمیٹیو ایپ کے بارے میں بتاؤں گا اس ایپ کا نام ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ تھا ہسٹری آف ایوری تنگ یہ آپ کو آپ کے بچوں کو یا جن کو بھی آپ نے اگر ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تو یہ آپ انڈرویڈ پر ایپ سرچ کریں تھا ہسٹری آف ایوری تنگ ایک بہت اچھی ایپ ہے اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کونسی چیز کس وقت ہوئی تھی یہ ٹائم لائن ہے بسیکلی چیزوں کی ایوینٹس کی اس میں دیکھیں مثلا ہم نے اس کو برتھ آف دی یونیورس کو کلک کیا تو بگ بینک کا آگیا اس کو ہم اگر کلک کریں تو آج سے چودہ عرب سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ بگ بینک ہوا پھر بارہ اشاریہ نو اور اب سال میں نے برتھ آف ملکی وے ہوا اس کو آپ ملکی وے کو کلک کریں گے تو وہ اس کے ساری انفرمیشن بھی دے دے گا جو کہ آپ اپنے کسی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہیں یا ان کو آپ نے بتانا ہے تو آپ ان کو ملکی وے کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا کچھ بھی اگر آپ چاہتے ہیں ایج آف کوسمالوجی اچھی انسائکلو پیڈیا بھی ہے یہ مجھے تو پسند آئی ہے یہ ایپ آپ کے پاس سے اگر یہ آپ کے موبائل میں پڑھی ہو تو زیادہ جگہ بھی نہیں لیتی اور آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ یہ گائیڈ بھی کر دیتی ہے بگ بینک کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو وہ بگ بینک کے بارے میں آپ کو بتائے گا جو سائنس کہتی ہے کہ چودہ عرب سال پہلے یہ بگ بینک ہوا تھا اس کے بارے میں یہ آج کل کی لیٹس سیوری ہے وہ اس کو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گی اس طرح سے آپ کے پاس ایک ایپ کے اندر ہی ایک اچھی سی آپ کے موبائل کے اندر ہی ایک اچھی ایپ جو انفرمیٹیو ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے سن از بون تو ہم اس کے اوپر تیر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں جب سن بون ہوا تھا ہمارا سن جو اس وقت سورج بنا تھا اس وقت لے جائے گا تو یہ سورج کے بارے میں انفرمیشن آپ کو وہ دے دے گا کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے یہ سورج بنا تھا اور اس طرح سے سارا جو بھی سورج کی وہ آپ کو انفرمیشن دے سکتا ہے وہ دے گا پھر وہ ایک نیا مائل سٹون ہے کہ ہماری زمین جب سورج کے گرد بنی تھی تو وہ اس وقت اس پہ لے آئے گا پھر ہماری ارث کے بارے میں اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے ساڑھے چار عرب سال پہلے مختلف پلانٹس نے شیپ لیا اور سورج کے اردگرد وہ گھومے اور اس طرح سے اس کے بعد ہیوی بمبارڈمنٹ جو بھی چیزیں ان میں مثلا یہ میٹی آرز کے بارے میں آپ کو شہاب ساکب کے بارے میں بتائے گا اور جو مین ایوینٹس تھے لائف آن ارث تو یہ لائف آن ارث جو ہے یہ تقریباً ایک عرب سال بعد شروع ہوئی تھی یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار عرب سال پہلے یہ لائف آن ارث شروع ہوئی تھی جس میں اگر آپ اس کو پیچھے جلے جائیں تو لائف آن ارث کا یہ لہدہ سے انہوں نے دیا ہوا اس میں سنگل سیل آرگنزمز ہیں یا آپ اپنے بچوں کو ایک اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ گیمز میں انوالو رہے ہیں ان کو یہ چیزیں دیں ان کو کہیں پڑھیں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور وہ گیمز سے بھی تھوڑا سا دور رہیں تو اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیلز کے بارے میں بتا ہے کہ اس دنیا پہ زندگی کا جب شروع ہوا تو وہ کس طرح سے ہوئی اس کے بارے آپ نیچے آتے جائیں آپ یہ اینیملز اس میں آگئے ہیں کہ بھی اب یہ 671 ملین سال پہلے اینیملز تھے وہ کیسے تھے ان کے بارے میں وہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرے گا پھر انسیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو وہ بتائے گا کہ تقریباً چار سو ملین یئرز پہلے انسیکٹس اس دنیا میں ریپٹائلز رینگنے والے جانور اس کے بعد ڈائنو سار ایج ہے ڈائنو سار ایج دو سو تیس ملین یئرز تھی اس کے بعد مختلف ڈائنو سارس کی مختلف قسمیں ہیں ڈائنو سارس ہے سٹیگو سارس ہے سارے اس طرح سے آپ کو اس میں ملتے ہیں اس میں محملز ہیں پھر آپ کو یہ اس طرح سے یہ ایک سکورل کی تصویر آپ کو دی ہوئی ہے محملز کے بارے میں بتائیں گے کہ محملز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ڈائنو سارس پر آگے ایک سو پچاس ملین یئرز پہلے تو اس میں آپ اس کو بیک پہ جائیں پھر ہیومنز کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تو ان کی اپنی تھیوری ہے کہ ہیومنز پہلے یہ تھے پہلے وہ تھے ہم مسلمانوں کے مطابق تو آدم علیہ السلام ہمارے اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے تو یہ بھی چیزیں ہیں اس کے بعد last common ancestors with apes constructed tools یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان نے سب سے پہلے جو ہتھیار بنائے ٹولز بنائے ہتھیار ہی نہیں ہوتے ٹولز مختلف چیزیں ایک ہتھوڑا وہ ہتھیار بھی ہے وہ ٹول بھی ہے لیکن آج کل اس کو وہ بھی ساری information آپ کو بتائیں گی اس کے بعد control fire fire جو کہ انسان کی زندگی کا ایک بہت زبردست time تھا جب اس نے fire کو control کرنا سکھا اور fire سے اس نے آگ سے اس نے فائدے حاصل کیے یہ homo sapiens انسان کا جب homo sapiens کہتے ہیں basically انسان کو science کی terminology میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے تو اس کے بعد common era اس کے بعد کچھ recent past کی کچھ چیزیں کروسیڈز ہیں کروسیڈز تو basically یہ کروسیڈ جو ہے یہ عیسائیوں نے مسلمانوں پہ جو ایک جنگ شروع جنگ کی تھی مسلمانوں کا حلاف اس کو وہ کروسیڈ کہتے ہیں یہ ان کی ریلیجیس جنگ تھی مسلمانوں کا حلاف بلیک پلیگ یہ کوئی بیماری ہوگی جو کہ اس دنیا پہ آئی ہوگی اس کے بعد constantine pole یہ کیا ہے یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی ریشین زبان لکھی ہوئی ہے یہ رومانم ایسٹ رومانم پائے رہا وہ تقریباً وہ ہی بنتا ہے اور نیوٹنز تھیری آف گریوٹی وہ جو اس کا فیمس ایپل اس کے سر پہ گرنا اور اس نے تھیری آف گریوٹی دی نیوٹن کے بارے میں بتایا بھائی یہ ایک اچھین سائیکلوپیڈیا انڈسٹریلائزیشن کس طرح سے پھر دنیا میں انڈسٹری آئی اور پھر اس کا انوائرمنٹ خراب ہونا شروع ہوا اور خیر وہ سارا کچھ ڈارون تھیری ڈارون کی ایک تھیری ہے جو کہ ہم تو نہیں مانتے لیکن ہے ڈارون جو ہے وہ کافی لوگ اس کو پروف کرنے میں لگے ہیں لیکن آج تا کہ وہ پروف نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی امیلیا ایڈھارٹ یہ اس کے بارے میں بتایا گیا انیس سو بتیس میں امریکن ایوییٹر عورت تھی اس نے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے امریکن ہسٹری میں اس کا کافی ذکر ہوگا اس کے بعد اگر ہم آجائیں تو ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا نالج چاہیے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے بعد ورلڈ وار ٹو کے بارے میں آپ کو اس میں 1939 میں شروع ہوئی تھی جرمنی نے پولینڈ پر جب اٹیک کیا تھا تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا اور یہ تو وہ میرا حیال سے یہ جب یہ ایلنڈ ٹرننگ یہ وہ تھا جب اس نے جرمنز کی جو کوڈنگ مشین تھی اس کو ڈی کوڈ کیا تھا کوڈ وار کوڈ وار ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہماری انسانی ہسٹری کا جس میں رشیہ اور امریکہ نے کوڈ وار کی تھی تو یہ اس طرح سے کچھ لوگوں کے بارے میں میں مون لینڈنگ مارٹن لوتھر کینگ ہے ورلڈ وائیڈ ویب یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھی جو ہے میرے حساب سے ایک اپ ہے انفرمیٹیو اپ ہے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے اس اپ کا نام ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ